وجہ سے ہمیں کافی امید ہے اس کیس میں کہ ہائی کورٹ میں ان کو رہت ملے گی نمبر ون تو یہ نائنٹی نائن کے ریپ کے الگیشنز تھے اور ان لڑکیوں نے کبھی کوئی افیاد درج نہیں کروائی کبھی اپنا میڈیکل ان کا لڑکیوں کا نہیں ہوا نمبر دو بات یہ تھی کہ ان لڑکیوں کے دو ہزار تین میں سی بی آئی نے بیان لکھے تھے جو سی بی آئی نے ہمارے سے چھپا لیے ہمیں ان کی کوپی نہیں دی گئی اور ان بیانوں میں لڑکیوں نے کوئی ریپ کا الگیشن نہیں لگایا یہ سی بی آئی کا اس ٹائم کا انویسٹیگیشنگ آفیسر میسٹر کیل رہنا کورٹ میں ایز ایک کورٹ ویٹنیس بیان دیکھے گیا ہے یہ سب بڑا میٹیریل فیکٹ ہے اور نمبر اس کے بعد دو ہزار پانچ میں ایک لڑکی نے سی بی آئی کو بیان دیا اس نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام انہوں نے نہیں کیا ملجم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس کے بعد جب آئیوں کے خلاف ایک کریمل کمپلینٹ ڈیرہ فلور نے فائل کر دی اس کے بعد انہوں نے ان لڑکیوں کے دونوں کے بیان لکھے ہیں یہ تو میں آپ کو بہت موٹی باتیں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کافی اتنے امپورٹنٹ میٹیریل فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے جیسے کہ لڑکی کہتی ہے میرے ساتھ پارٹیکولر ڈیٹ کو ایک ریپ ہوا اور اس کے بعد میں سکول میں میں ریکوار پارٹیچر پوائیٹ کر دیا جبکہ ہم نے سکول کا ریجیسٹر پیش کیا ہے لڑکی اس سے ایک مہینے سے بھی زیادہ سمیسے پہلے سکول میں ٹیچر لگی ہوئی ہے تو ریپ کا الیکیشن تو اس کا فالسیفائی ہو گیا اس سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ریپ کے بعد وہ گھر چلی گئی اس کے بعد اس نے شادی ان کے گرمیت رام رہیم سنگھ جی کے آشیروات سے شادی کروائی اور اس کے بعد ان سے جا کے شگون لے کے آتی ہے اپنے پتی سے اور ریجیسٹر میں نام جو سائن کرتی ہے وہ اس نام سے سائن کرتی ہے جو انہوں نے اس لڑکی کو دیا تھا جب یہ ڈیرے میں آئی تھی جب اس کو نام دیا تو اس نام سے لڑکی نے سائن کی تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا تو مطلب یہ یہ کہ الگیشنز تو غلط ہیں ستے نہیں ہیں پر تو پھر بھی امانی عدالت نے ورڈکٹ دے دیا ہے اس کو فائنل تو کبھی ٹرائل کورٹ کا ورڈکٹ ہوتا نہیں ہے کوئی بھی آدمی کوئی کنسرنڈ ملزم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے اور اپیل وہ کریں گے اور ہمیں بڑی آشا ہے کہ ان کو وہاں پر نئے ملے گا بیداری بایداری کوئی ہوگی بیداری بایداری کوئی ملزم جوزا ہے لگتا ہے مطلب ہمٹی ہے جو پیشیر